آپ نے دیکھ لیا ہے کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت ہیں سٹیج کریں فلم کریں سکرپ لکھیں ڈراما کریں رمضان ٹرانسپیشن کریں کچھ بھی کریں تو ہٹی ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں یا کیا ایسی چیز پہلے کھاتے ہیں یا کچھ ایسا پڑھ کے فونک مارتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں آپ ہٹی ہو جاتے ہیں اور بڑا اچھا کام کریں میرے اپنے بڑے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں جناب احسن خان کیسے ہیں احسن بہی خیر احمد اللہ ہم کیا پھونکیں گے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ایک تو نام حافظ آپ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ پھونکیں گے ہمارے پر ہم جیسے بھائیوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو کام چاہتے ہیں آپ کی محبت اور سب ٹھیک چل رہے ہیں آج کل اللہ کا بڑا کرم لاہور گھوم رہے ہیں لاہور میرا شہر ہے تو وہ یہاں پہ جب آتے ہیں اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ لاہور جب آتا ہوں تو جتنے پرانے دوست ہوتے ہیں وہ سب ملتے ہیں اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے اداسی ہوتی ہے although it's been years I'm in Karachi بہت سال ہوگے ہیں لیکن naturally وہ آپ کہ جہاں پہ ایک childhood گزراؤ تو وہ یاد تو رہ دی جائے گا چلے احسن بھی ہماری جو پوڈکاست کا format ہے اسے حساب سے آپ کے بچپن سے شروع کریں گے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا study وغیرہ کہاں تک کی آپ بچپن تو آپ کا British porn ہے آپ اور یہ بھی میں آئلے فیرن دی ہاں جی آئلے فیرن دی تو تھوڑ آپ نے بچپن کے بارے میں بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ لوگ یہاں سے باہر بھاگتے ہیں آپ باہر سے ہی در آگئے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پہ دانہ پانی لکھا ہوتا ہے جے جے تو یہ بات تو تہہ ہے کہ جہاں رسک ہوتا ہے وہی پہ رہتے ہیں اور وہ آپ کی قسمت میں لکھاتے ہو اللہ نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ رہے کے آپ نے رہنا کھا ہے زندگی کہاں گزار نہیں دانہ پانی کہاں سے آپ کا ہے تو وہ پیدائش UK کی ہے پوری فیملی وہی پہ تھی لیکن they all shifted ہے وہ میرا decision کیونکہ نہیں تھا I was 10-12 سال کا 11 سال کا ایسی age تھی تو پیرنٹس کا decision تھا کہ پاکستان واپس آئیں گے and وہ basic اس کا ریزن یہ تھے کہ my eldest sister was getting married in پاکستان so وہ اور سپیشٹی I think پیرنٹس کو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی پاکستان یا اپنی جگہ میں واپس لے جائیں شادی کرنے گے تو ایسی میری بڑی بہن تھی ان کی شادی تھی اس کے لیے یہاں پہ آئیتے سب لوگ and then they decided to live ریزن ریزن